ماشاءاللہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ دونوں الحمدللہ ٹکٹاک کے سپرستار تو ہے یہ میہ بی بی بھی ہے اچھا ماشاءاللہ خوشی بھی ہوئی اور صدمہ بھی ہوئی حالی میں ان کی شادی ہوئی ہے مبارک ہو آپ کو خیر مبارک ہو جی آپ کو افسوس ہسی آپ ان کی جوڑی ٹکٹاک کی وجہ سے بینی اور زیادہ جوڑ جوڑ کے بیٹھنے سے بھی جوڑے بان جاتے ہیں ماشاءاللہ کتنے فالوورز ہیں کنبل صاحبہ آپ کے اور زرکرنن بھائی آپ کے میرے ہیں 12.7 12.7 ملین ملین ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آپ کے میرے ہیں 11.7 اے 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 24 ملین پلاس ہے یہ اچھا آپ کی شادی ہوئی ہے اب آپ کے فالوورز کم پون گے اچھا آپ کی شادی ہوئی ہے ہم کنفرمیشن دے دیں کہ ہماری شادی ہوئی ہے ہمارا نکاح ہوا ہے ہاں آپ نے اس وقت کیجئے گا جب یہ لڑکا جوان ہو جائے کیونکہ جڑا کے کاتے کوڑے تھے بیہ نہیں سکتے کیا عمر ہے آپ کی 25 یار ہو جائے گی اسی سال ماشاءاللہ 25 سال کوشی بھی نہیں گئے یا اس لیے تھوڑا کم رہتی ہے فٹ تو ہم بھی ہیں آپ کی تو کافی فٹیں گے ان میں اور آپ میں تھوڑا سا فرق ہے کتنا وہ سمارٹ ہے آپ کی پیکنگ کی ایج بتا رہے ہیں جسے کمل آپ نے کہا چھوٹا ہے جونئر ہے ویڈیوز اس کے ساتھ پروفائل کے لیے بناتی ہوں پھر آپ نے نکاح کر لی آپ کو بھی بتا ہوگا کہ آج کل ایڈیٹنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے تو ہم اس بارے میں ڈسکس کر رہے تھے رات میں کہ مجھے ایک ویب چینل کی لڑکی نے پوچھا کہ کوئیس ہاریس علی پوریو تو میں نے کہا کہ ہاریس میرا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے جونئر ہے اور میں ویڈیو ویسی بنا لیتی ہوگا وہ مجھے کہتا ہے کہ اول آو ویڈیو بناو تو اگر میں آپ کے ساتھ ویڈیو بناوں گی تو میاں بیوی تو نہیں بن جائیں گے تو یہ تھا پھر اس نے پوچھا کہ اس نے کہا کہ آپ لوگوں کی منگنی ہو چکی ہے ان دنوں میں نہیں ہوئی تھی اور گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا تو میں نے کہا منگنی تو نہیں ہوئی آپ لوگ ہی کروا رہے ہو اگر گھر والوں کو یہ بات پتا چل گی تو چھتر پڑیں گے اب وہ اس کو کر کے اور آگے ہاریس والا کٹ لگا دیا آگے اس کا کٹ لگا دیا حالانکہ اس ویڈیو میں کٹ تھا لیکن وہ بہت فیمس ہوئی سوشل میڈیا پر اور اس ویڈیو نے اپنے انٹیویو پر ڈیلیٹ کر دیا ہاں اس نے ڈیلیٹ کر دیا یہ فیم کیسے ہینڈل کر رہے ہو آپ لوگ ایسی کوئی کہتا بھائی کہہ رہی ہو کوئی کہتا بہن کہہ رہی ہو کوئی کہتا بھڑی ہے آپ کا دل کیا کہتا ہے میرا دل جو کہتا ہے دیکھیں نکال کر لیا میں نے قبول ہے قبول ہے کہہ لیا نکال کر لیا کیا بات کیا بات یہ کیسے ٹک ٹک کا آغاز کیسے ہوا آٹ آف ڈی بلو بن گئے سٹارز یہ کیا ہو گیا تھوڑا سا تو اس کے بارے میں بتائیے تاکہ پھر ہم باتوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں ہوا دراصل یہ کہ ایک تو ہم لوگ تو اپنی ویڈیوز بناتے ہی تھے آج سے دو سال پہلے میں نے شروع کی تھی مزاک مزاک میں شروع ہوا میرا چھوٹا بھائی بناتا تھا پھر اس سے دیکھتے ہوئے میں نے بنانے شروع کر دی دو میں ہینے کے بعد میری ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی وہ جو برتن ڈال کے سر پہ رمیز آجا وہ آپ نے اس پہ لپسنگ کیا ہوئے جس میں آپ سر فراز کہہ رہے ہیں کہ وکیٹ کیپنگ and all that اچھا وہ میری فرس ویڈیو تھی جو نیوز چینل پہ چلی تھی کافی زیادہ نیوز چینل پہ اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوا تھا یار میری ویڈیو نیوز چینل پہ چلی ہے نیوز چینل پہ چلی ہے اور تب سے ہی یہ سفر شروع ہو گیا آہستہ 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 پھر کہتے ہیں نا کہ جب اللہ نے عزت دینی ہو تو پھر انسان کو بلکل پتہ ہی نہیں چلتا پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں روپ جاتا پھر اللہ نے عزت بھی دے دی اور قبل دی اور آپ کی کونسی ویڈیو تھی جو اتنی زیادہ وائرل ہوئی کہ فین فالوئنگ کتنی بڑھ گئی میرا جب ون میلین ہو گیا تو آئی سوئر مجھے نہیں پتا تھا ون میلین کیا ہوتا ہے میں نے کہا ویسی لگا دیا گلتی سے ٹکٹوک والوں نے لگا دیا اور ذلکر نائن نے بھی اس نے مجھے سیالکورٹ میں فرسٹرین دیکھا تو ذلکر نائن نے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے ہاں میں جانتا نہیں تھا میں نے کہا یہ کون ہے لڑکی یہ کون ہے بڑوں کے بارے میں نہیں پوچھتے پھر بندہ وقت میں پڑ جاتا اچھا آپ نے پوچھا تھا کہ کیسے ہینڈل کر رہے ہیں جیسے پیٹ ہینڈل ہو رہا ہے ویسی میں پیٹ بھی جلکر نائن جب ٹکٹوک پہ آپ کا نام استعمال کر کے ایک لڑکی نے بہت فالورز لیا کہ آپ نے اس کے گینس کچھ نہیں کا اچھا ایک ٹرکی شدہکار کے ساتھ ایک ٹکٹوکر کا فراڈ خبروں کی زیند بنا پھر اس کے بعد آدل نہیں رہے پھر اس کے بعد ایک ٹکٹوک سٹار کی موت اور 5 ملین فالورز نوبڈی دیر کے وہ ان کی لاش ریسیف کرے تو یہ خرافات بھی تو ٹکٹوک کی بدولت ہی ہے نا آپ کتنا نگٹیوٹی سے بچ سکتے ہیں کتنا بچ سکتے ہیں نہیں دراصل یہ ہے کہ اگر وہ لڑکی کے آپ نے بات کی کہ اس نے میرا نام یوز کیا ہے ایک تو ان دنوں میرے امی ابو بھی کہہ رہے تھے یار یہ تم نے کہا اس کو چین دی ہے اچھا وہ کیسی ویڈیو بنا رہی ہے جلکر نائن یہ یاد ہے تم نے مجھے چین دی تھی مجھے پتا بھی نہیں اس لڑکی دی تھی لڑکی دی تھی گول گوپے بھی کھلائے گول گوپے کھا رہی ہے بیٹھ کے یہ یاد ہے مجھے نہیں کبھی کھلا ہے اس کو کھلا ہے اس نے گول گوپے آپ کو گول گوپے نہیں کھلا ہے نا نا مجھے تو پول تک نہیں دیا اسے چین بھی دے دی مجھے پور کر کر پوچھتے ہیں کہ بھائی تم اسے کو دے رہے ہو ملاقاتوں کا سرسلا کب شروع ہوا ملاقات یہی تھی کہ ہم لوگ کبھی کبھوار کام کے سلسلے میں میں کسی بھی برینڈ انڈوٹر میں گئے زیادہ تاہی کام کے سنسلے میں ہی ہی ہماری ملاقات ہے اور یہ بات والدین تک کیسے پہنچی؟ کس نے پہنچائی؟ میں نے تو پنچا دی تھی کامل نے پہنچا دی تھی میں نے تھوڑا لیٹ پہنچائی بات وہ صحت کا بھی معاملہ ہے آج کل دائیں والدین میں ٹک ٹوک رہے دینے آپ پر ہی پتا لگیا ہونا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب محبت کیا ہے تو پھر سوچنا کس بات کا سوچنا تو ابھی آپ کو آگے پڑے گا ابھی تو محبت ابھی تو شروعات ہے آپ شادی شد ہیں کافی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤ ان کا حسل اگزیکٹلی آپ والا تھا ہاں جی سوچ لیتا ہوں کہ کتنے سال تک میرا یہ حال ہوگا سال نہیں ہوتا یہ تو لمحے میں ہوتا ہے لمحوں کی بات ہے اچھا ایک اور چیز کیونکہ عمومن یہ دیکھا گیا ہے کہ جب تک بچہ اپنا خرچہ اٹھانے کے قابل نہ ہو ایک رسپونسیبیلٹی والی بات ہے تو کیا یہ رسپونسیبیلٹی آپ سمجھتے ہیں آپ ٹک ٹاک سے ہی اٹھا سکتے ہیں تو آپ نے یہ سٹیپ اٹھایا تب ہی آپ کے والدین میں یہ آپ کو اجازت دی کہ ہاں نکا کر لیجئے بلکل ایسے ہی ہے اور میں جب اپنی رسپونسیبیلٹی خود کی اور اپنے پارٹنر کی یا گھر والوں کی اٹھا سکتا تھا تب ہی میرے والدین نے اجازت دی اتار چڑھاؤ تو زندگی کا حصہ ہے تو اگر کل کو بینڈ لگ جاتا ہے ٹک ٹاک کے اوپر جو کہ لگا دو دفعہ پہلے بھی لگا تو پھر how will you maintain this life جب ہم نے پرس ٹایم ایک دوسرے سے بات چیت ہوئی تھی اکتھے جب ملاقات بھی تھی تو ہم نے یہی بات کی تھی کہ میں نے نہیں دیکھا تمہارے پاس کیا ہے نہ اس نے دیکھا میرے پاس کیا ہے صرف آپ لوگوں نے فالوورز دیکھے کہ کس کے پاس کیتے ہیں نہیں نہیں یہ بھی نہیں دیکھے یہ بھی نہیں دیکھے دوجہوں نے کیا نا تمہارے پاس کیا انگا میرے پاس فالوورز اچھا اگر آپ ان کے ساتھ کو ٹک ٹاک بنائیں بنائوں کیوں مجھے کیا سہر رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اینیمل کے ساتھ انفرسٹر کریں موشش کریں کہ ایک دوسرے کی تزلیل نہ کریں اور جانوروں کو زلیل تو بالکل نہ کریں مجھے ایک بات بتائیے جو اس وقت گفتگو میں لگ رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ زیادہ ڈومینیٹنگ لگ رہی ہیں زیادہ بولتی ہوں لیکن رو زلکرین کے زلکرین مصوم ہے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ فیس اور گل کرنے دا انداز قبل ماشاءاللہ جبیں ہوندیاں نقواتینوں جو ہونا چاہیئے کہہ رہا کی جا رہے ہو اللہ انہوں نے شفاق ہمارے پاس ایک ہمارے بھائی ہیں جو فال نکالتے ہیں تو آپ کی زندگی کو لے کر اور آپ کی دونوں قپل کو لے کر